دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اینیمل کیر بائی سرفراز احمد آروائے کے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبالیں تاکہ نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ گرمی آ چکی ہے اور جب ہمارے گرمی آتی ہیں تو ہمارے ایسے فارمرز جن کے پاس دس بیس جانور ہیں اور وہ انتظامات نہیں ہیں جو ایک جوٹک اینیمل کے لیے یا کروس پریڈ کے لیے ہونے چاہیے تو انہیں بہت سارے پرابلم آتے ہیں جن میں ایک مسئلہ ہے ہلا مارنا جانور ہلا مارتے ہیں جانی تیل تیل سانس لیتے ہیں زبان باہر نکالے رکھتے ہیں موں میں سے جھاگ وغیرہ نکلتی رہتی ہے جس سے جانور کا ٹمپریچر بھی اپ رہتا ہے اس وجہ سے جانور دور بھی کم کرتا ہے جانور کی صحت بھی کمزور ہوتی ہے اور بعض دفعہ تو ہمارا فارمرز اتنا پریشان ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا جانور جان کی بازی ہار جائے گا اور کچھ جانور ہیٹ سٹریس سے ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے دوستو آج آپ کو میں دو دیسی نسخے بتاؤں گا جو اتہائی کامیاب اور اچھے ہیں یہ اور سستے بھی ہیں جنہیں استعمال کر کے آپ اپنے جانوروں کو ہیٹ سٹریس سے بچا سکتے ہیں اور ایک اور بات خاص طور پر وہ جانور جو موکھر جنہیں آجاتا ہے وہ گرمیوں میں بہت تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہیں بہت زیادہ ہونکنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر وہ جانور جنہیں موکھر ہوا ہے ان کے لیے ان میں سے ایک نسخہ بہت ہی کارامد ہے جو آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سو فیصد آپ کو ریزرٹس میریں گے دوستو کافی پینسل پر کر لیں اور نسخے کو گوھر سے سن لیں ایک تو نسخہ عام ہے جو کسی بھی آپ کو ریڈی میٹ ہی مل جائے گا میٹھا تیل جسے تیلوں کا تیل کہتے ہیں وہ جانور جو بہت زیادہ ہونکتے ہیں گرمی کرتے ہیں انہیں آپ ڈیڑھ سو سے دو سو گرام میٹھا تیل ایک دن میں دے سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیں ایک ہفتہ دیں انشاءاللہ آپ کے جانور ہلا مارنا چھوڑ دیں گے آپ مستقل طور پر بھی تیلوں کا تیل جسے میٹھا تیل کہتے ہیں دے سکتے ہیں اکثر دوست اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بہت گرم ہے گرمی ہے یہ نقصان کر دے گا یا پریگنٹ جانور کو اوارڈ کروا دے گا اس سے جانور فیڈ آف ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف کرنا یہ ہے کہ میٹھا تیل دینے کے بعد جانور کو جو پانی ہے وہ زیادہ مقدار میں اور کھلا ملنا چاہیے تاکہ جانور پانی اپنا پیٹ بھر کے پیتا رہے پانی اس کو کمی نہ آنے دیں انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں بلکل وہ ہلا مارنا زبان باہر نکالنا چھوڑ دیں گے اور خاص طور پر یہ جو ولیتی جانور ہیں ان کے لیے بہت اچھا نسکہ ہے اور دوسرا وہ جانور جو مو کھر کے بعد ریکور تو ہو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جس جانور کو مو کھر ہو جاتا ہے گرمی آتے ہی وہ بہت زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے زبان نکالتا ہے ہلا مارتا ہے اور مو سے جھاگو گیرا نکلتی رہتی ہے تمپریچر مستقل اپ رہتا ہے اور اس کی صحت کمدور ہوتی ہے دودھ کم دیتا ہے تو ابھی جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے بہت گوھر سے سن لیں گوھر سے دیکھ لیں فالسہ فالسے کا پودا جو عام روٹین میں ہمارے پایا جاتا ہے اس کی آپ نے ٹاہنیاں لینی ہے دو کلو اور اس کے ڈیڑ ڈیڑ دو دو انچ کے پیسز کر لینے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گلو گلو کا بھی پتہ ہے گلو کی بیل بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلو کی بیل نظر آ رہی ہے آپ دوستوں کو یہ گلو کی بیل ہے یہ بھی چھوٹی ہے جب یہ بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اسے آپ دو کلو گلو لے لیں دو کلو فالسہ لے لیں دونوں کو چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے ہیں اور آپ نے یہ جو چاٹی ہوتی ہے جس میں ہم لسی وغیرہ بھی بناتے ہیں اس میں پانی سے بھر لینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے اس کے اندر اٹھالیس گھنٹے اس کے اندر پڑا رہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے دو نالیں جو نال ہوتی ہے غالباً تین سو امل کی ساڑھے تین سو امل کی ہوتی ہے پانچ سو امل کی بھی ہوتی ہے ایک لیٹر پانی ڈیلی آپ نے اس میں سے نکالنا ہے اور اپنے جانور کو پلا دینا ہے آپ ایسا پندرہ سے بیس دن کریں گے انشاءاللہ جن جانوروں کو موکھر ہوا تھا اور موکھر کے بعد وہ سٹیبل نہیں ہو سکے وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ نارمل جگہ بزرکوں کی نیجے جانوروں کو بانیں گے وہ زبان نہیں نکال لیں گے وہ ہلا نہیں ماریں گے انشاءاللہ آپ کے جانور جو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ بلکل بے ضرر دیسی نسخہ ہے جس کا کوئی نقصان ہے ہی نہیں اور آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ گلو اور جوائن وہ چیز تھی جو پرانے سے پرانا ٹائفہٹ بخار جو ہوتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بزرک جو استعمال کروایا کرتے ہیں ساتھ ساتھ دن پلاتے ہوتے تھے صبح و کونڈی میں رگڑ کے اس کا پانی پلایا کرتے تھے تو گلو بہت اچھی چیز ہے پرانا سے پرانا بخار ختم کرنے کے لیے بھی تو آپ اس کو استعمال کریں بے فکر ہو کے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتاج بنے گے جب آپ کا جانور ٹھیک ہوگا تو آپ کو ان چیزوں پر ان نسخوں پر اتبار بھی آئے گا کوشش کیا کریں کہ اپنے جانور آپ کے جب بیمار ہو یا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے اپنے ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کے بعد ان چیزوں کی طرف آئیں لیکن آپ جب یہ تمام ایلوپیتھک میڈیسنز ہومیوم میڈیسنز یہ جو کول اینڈ کول اور پتہ نہیں کس کس نام سے آ رہی ہیں وہ دے لیں اگر آپ کا جانور پھر بھی ہلا مارنا نہ ہٹے سن ڈپ کے نام سے آتی ہے سن سپ کے نام سے آتی ہے کول اینڈ کول کے نام سے آتی ہے مختلف کمپنیز نے مختلف بنائے ہوئے ہیں شربت اور کسی نے پاؤڈر جو ہلے کے لیے ہیں اگر ان سے نہ ہٹے تو انشاءاللہ یہ جو نسخہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں گلو اور فالسے والا دو کلو فالسہ دو کلو گلو کوئی بیس کلو کی چاٹی ہوتی ہے اس کے اندر پانی بھر کے اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے پندرہ دن بعد دس دن بعد آپ نے یہ پورا جو سسٹم ہے وہ چینج کر لیا کرنا ہے جتنا پانی نکال لیں اتنا پانی ڈالتے جائیں انشاءاللہ آپ کے جانور بنکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کھلے کا مستہ نہیں رہے گا اس ویڈیو کو بنانے کے لیے تعاون حاصل رہا ڈاکٹر اویس ورک ڈی وی ایم کا اور پروفیسر ارفان محمد جنجوہ صاحب کا